جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا جب آقا پردہ فرما چکے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیات کیا تھی اب جانتے ہیں ان کی کیفیات انگلیش میں سنا ہے آج اردو میں بھی اسی واقعے پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا درد اس قدر ہوا کہ جب مدینہ المنورہ کی گلیوں میں چلتے ہر طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے ودہا کو تلاش کرتے تھے آقا کے حسن کے متلاشی تھے کہ کسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ جائے اسالتماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دیگر صحابہ اکرام علیہ مردوان سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کیا کرتے تھے کہ کیا تم نے میرے محبوب کو کہیں دیکھا ہے کیا تم نے میرے آقا کو کہیں دیکھا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ سے پوچھ رہے ہیں تیبہ کی گلیوں میں سوال کر رہے ہیں بتاؤ میرا محبوب کہیں دیکھا ہے اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے آقا کی یاد دلاتی ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بلال حبشی ملک شام کے شہر حلب میں چلے جاتے ہیں ایک سال حلب میں گزارتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے قسمت انگلائی لیتی ہے مدینے والے کا دیدار کرتے ہیں آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں خواب میں آکے آقا بلال حبشی سے فرماتے ہیں ہے میرے بلال میرے شہر کا کیوں چھوڑ دیا ہے میرے بلال میری یاد نہیں آتی مجھ سے ملنے کا جی نہیں کرتا کیا تو مجھ سے ملنا نہیں چاہتا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہوں رات کے وقت آنکھ کھلتی ہے بے چین ہو جاتے ہیں فوراں بلال حبشی اٹھتے ہیں انتی پر سوار ہو کے مدینہ المنورہ پھانچ آتے ہیں مدینہ المنورہ کے درو دیوار کو دیکھتے ہیں آقا کو تلاش کر رہی ہیں بلال حبشی کی آنکھیں کہ آقا کہاں ہیں خواب میں آکے آقا نے بولایا تھا پھر حجروں میں چلے جاتے ہیں آقا کو تلاش کرتے ہیں آقا نظر نہیں آ رہے پھر بلال حبشی فوراں آقا کے قبرے اندر پر چلے جاتے ہیں قبرے اندر پر رو رو کے کہتے ہیں آقا غلام حاضر ہے نبی کا یا سیدی نبی کا یا رسول اللہ آقا دیکھئے آپ کا غلام آ گیا آپ کا عاشق آ گیا آپ نے خواب میں آ کے حقم ارچاد فرمایا بلال آ جا بلال ملک شام کو چھوڑ کے حلب کو چھوڑ کے آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے آقا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور آپ پردے میں چھپ گئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ دکھا دیجئے اس کے فوراں بعد ایک کیفیت تاری ہوتی ہے ایسی وجدانی کیفیت تاری ہوتی ہے کہ بلال حبشی بہاش ہو کر گر پڑتے ہیں باگ گیر کے بعد صحابہ اکرام علیہ مری دوان بلال حبشی کو اٹھا کر باہر لے جاتے ہیں جب باہر لے جاتے ہیں بلال حبشی آنکھ کھولتے ہیں اس وقت مدینہ المنورہ کی گلیوں میں ہر طرف شورہ ہے ہر طرف ایک ہی شورہ ہے سنا ہے بلال حبشی لوٹ کے آگے ہیں سنا ہے آقا کا غلام لوٹ کے آگیا ہے چشم تصور سے تخیل باندیئے ان گڑیوں کا کہ جب مدینہ کے باسیوں نے بلال حبشی کی آزانیں سنی تھی آقا کی موجودگی میں سنی تھی ہر طرف ایک ہی چرچہ ہے بلال حبشی آگئے ہیں اب لوگ چاہتے ہیں بلال حبشی کی زیارت کریں کہ آقا کے جانے کے بعد آقا کے پردہ فرمانے کے بعد آقا کی جدائی کے بعد بلال حبشی کو کسی نے دیکھا نہیں تھا ایک سال کے بعد بلال حبشی واپس آئے اب ہر شخص آتا ہے مسجد نبی شریف میں بلال حبشی کا دیدار کرتا ہے اور پھر صحابہ عرض کرتے ہیں ہے بلال ہے بلال ذرا اپنی آواز تو سنا دیں میرے بھائیو جب انسان کو کسی سے پیار ہوتا ہے جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے اگر وہ محبوب دنیا سے چلا جائے تو اس کے محبوب کے بستوں پر بھی پیار آتا ہے میں اپنا بتاؤں میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے میری دادی سے مجھے بہت پیار تھا بہت محبت ہے آج بھی گھر میں اگر دادی کی عمر کی بڑی عورتیں گھر میں آئیں وہ جو دادی کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی جو دادی کے ساتھ گفتگو کیا کرتی تھی آج بھی اگر ہم ان عورتوں کی آوازیں سنیں میں کمرے سے گزرتا ہوں تو رک جاتا ہوں وہ آوازیں مجھے اچھی لگتی ہیں کیونکہ وہ آوازیں مجھے میری دادی کی یاد دلاتی ہیں یہ وہی عورتیں ہیں جو دادی سے کلام کیا کرتی تھی دادی جن کمروں سے گزرتی تھی ان کمروں کو دیکھتا ہوں تو دادی کی یاد آتی ہے یاد آتی ہیں وہ ساتھیں یاد آتی ہیں صحابہ بلال حبشی کے پاس آئے بلال حبشی سے کہتے ہیں اے بلال حبشی آج آج وہ آزان تو سنا دے جو آقا کے دور میں سنایا کرتا تھا اے بلال آج وہ آزان سنا دے بلال حبشی کہتے ہیں اے صحابہ میرے بس کی بات نہیں ہے مجھ کو معاف کر دو کیونکہ جب وہ آزان سنا تھا تھا جب اشہد انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑتا تھا چہرہ وددہا میری نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا آج اگر آزان پڑھوں گا آقا کا چہرہ کیسے دیکھوں گا آقا کا چہرہ نظر نہ آیا میرے لئے ناقابل برداشت ہے میں برداشت نہیں کر پاؤں گا صحابہ نے کہا ایک ہی ترقیب ہے ایک ہی طریقہ ہے آج بلال کسی کی نہیں سنے گا لیکن دو شہزادے ایسے بھی ہیں جن سے آقا کو پیار ہے آقا نے فرمایا جس نے ان سے پیار گیا اس نے مجھ سے محبت کی جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن وہ کون ہیں وہ نواسے محمد عربی کے وہ آقا کے نواسے ہیں کہا اے بلال حبشی آج ہماری نہیں سنتے ان شہزادوں کی تو سنو صحابہ حضنین کریمین کے گھر جاتے ہیں حضنین کریمین کو بلا کے لاتے ہیں امام حسین ہیں بلال حبشی ہیں امام حسین بلال حبشی کا ہاتھ پکرتے ہیں اے بلال اے بلال دیکھ آقا کا نواسہ آیا ہے اے بلال ایک مرتبہ ایک مرتبہ وہ آزان سنا دے مجھے میرے نانا کی یاد ستا رہی ہے بلال حبشی امام حسین کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے آقا کے شہزادوں میں تمہاری بات کیسے ٹال سکتا ہوں تمہاری بات کیسے رد کر سکتا ہوں میں سناؤں گا آزان بتاؤ کہاں سناؤں امام حسین بلال حبشی کے ہاتھ کو پکر کے فوراں مسجد میں لے جاتے ہیں کہاں اس مسجد کی چھت پہ کھڑے ہو کے آزان سنو اب بلال حبشی آزان پڑھتے ہیں تیبہ کی گلین میں بلال حبشی کی وہ آواز گھنجتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ مدینت المنورہ کے بزاروں میں بلال حبشی کی آواز جب گھنجتی ہے تو تیبہ کے مقین بچے بزرگ نوجوان مرد عورتیں سب کمروں سے باہر نکلاتے ہیں یہ آواز ہمیں آرے لیے آقا کی یاد تازہ کر رہی ہے دیکھتے ہی کہ بلال حبشی آگئے تو ننے بچے بھی اپنی ماں سے پوچھتے ہیں آقا کے معزن تو آگے آقا کب آئیں گے ہماری آنکھیں ترپ رہی ہیں کب حسن مصطفیٰ کو دیکھ لیں کب چہرائے بددہا کو دیکھ لیں کب آقا کے گنگریالے بالوں کو دیکھ لیں ارے آقا کی سنگت میں چلنے والا غلام تو آگے آقا کب آئیں گے ادھر بلال حبشی آزان پڑھ رہے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے بعد جب بلال حبشی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں چہرائے بددہا نظر نہیں آیا بلال بہوش ہو کے گل پڑھتے ہیں اس کے بعد جب بلال کی آنکھ گلتی ہے اس کے بعد بلال کے لیے مدینہ المنورہ میں رہنا ناممکن ہو گیا بلال واپس علب چلے جاتے ہیں یہ انداز ہے میرے آقا کے عاشقوں کے ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ انداز ہماری نوجوان نسل کے دلوں میں ابھی تک منتقل نہیں ہوا ہمارا بچہ کرکٹرز کے نام جانتا ہے ہمارا بچہ ہچ بولرز کے نام جانتا ہے ہمارا بچہ باکسرز کے نام جانتا ہے ہمارا بچہ ریسلرز کے نام جانتا ہے ہمارا بچہ دنیا کی سلیبٹیز کے نام جانتا ہے ہمارا بچہ کارٹون کے کیٹس کے نام جانتا ہے ہمارا بچہ کالی وڈ سٹارز کے نام جانتا ہے لیکن ہمارا بچہ آقا کی نگاہوں کے اسٹار بلال حبشی کا نام کیوں نہیں جانتا یہ ہم پر فرض ہے اگر عشق مصطفیٰ کی محفل سجائی ہے تو آج ارادہ کر لیں ہر روز رات سونے سے پہلے ہم بلال حبشی کے واقعات اپنے بچوں کو سنائیں گے ہم حضرت عبدالبکر کی قربانیاں اپنے بچوں کو سنائیں گے مولا علی کی شجاعت کے واقعات اپنے بچوں کو سنائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ اس دنیا میں اگر عزت کے ساتھ رہنا ہے تو آقا کا عشق اپنے دل میں سمال لو کہ یہ وہ عشق ہے جو انسان کے دل میں اگر سمال جائے تو انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہے